السلام علیکم ویوورز آپ سب کیسے ہیں تو آج میں بنانے لگی ہوں بار بیکیو اور اس کے ساتھ میں آپ کو پوریاں بھی بنا کر دکھاؤں گی اور دونوں طرح کی چٹنیاں بھی بنا کر دکھاؤں گی ریسی پی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ادھر میں نے لے لیا ہے سوا کلو بیف اور اس کو اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب آپ یہاں پہ کسی بھی کمپنی کے اگر چاہے تو اس طرح کے پیکٹ لے سکتے ہیں اور یہ ایک پیکٹ تھا سات سو گرام کا تو ادھر میں نے دو پیکٹ دا سات سو گرام بیف میں یوز ہونا تھا تو ادھر میں نے دو پیکٹ دال دیئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی چاہیں کسی کمپنی کا یوز کریں یا دھر کا استعمال کریں مسالہ وہ مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں آپ نے دو چمچے لسن ادھر کا پیج دالنا ہے اور ادھر میں نے وینگر دالا ہے پائل ٹیبل سپورٹ اور اس کو انہیں بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا کھے بلکل اندر تک چلا جائے گوش کے اور یہ بہت اچھا ٹینڈر کر دیتا ہے تو آپ اب اس کو پانچ بھنٹے کے لیے فریج میں رکھتی جئے اور بیچ بیچ میں نکال کے اسے مکس کرتے رہیے گا تو اب ہم ادھر بنانے لگے اپنی خاص باربیچو کے لیے جو ہرا رائتا ہوتا ہے وہ ادھر ہم نے لے لیا ہے ہرا دھنیا بودینہ اور ہری مل سے اور اس کے بعد ایک پاؤ دہی ہم نے دالی اور نمک اور زیرہ شامل گیا اور اس سب کو ہم نے پیس لیا اور یہ ہماری بن گئی مزیدار سی چٹنی آپ لوگ بتائیں کومیٹ سیکشن میں آپ لوگ کون کون سے طرح کی چٹنیاں کھاتے ہیں بار بی کیو کے ساتھ تاکہ ہمیں بھی آئیڈیاز ملے اور جو جو کومیٹس پڑھیں گے پھر انہیں بھی آئیڈیا ملے گا تو اب ہم برانے لگے ہیں انگلی کی چٹنی ایملی کی چٹنی برانے کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایملی اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال گیا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دیا اور جب وہ سوفٹ ہو گئی اس کے بعد اس کا سارا پلپ نکال لیا پلپ نکالنے کے بعد اس میں چاٹ مسالہ کٹی وی مرچے نمک اور دھنیا پاؤڈر دالا اور پھر چینی بھی ڈالی اور تھوڑا پانی ڈال کر اس سب کو مکس کر لیا تو اب ہم بنا لیتے ہیں پوریوں کا آٹا تو جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ڈائی کپ میدہ ڈائی کپ میدہ لینے کے بعد اس میں ہم نمک ڈالیں گے دو چمچے اور اس کے بعد چار کھانے کے چمچے کے ہم سوجی ڈالیں گے اور یہ سب کو کر دیں گے مکس اس کے بعد ہم اس میں تیل شامل بھی شامل کریں گے اور گی آپ نے شامل کرنا ہے چار چمچے اور اب ہم پورے آٹے کو گونڈ لیں گے جتنا پانی ریکوائر ہوگا اتنا پانی لیں گے اور اسی طریقے سے اچھتا راسے گول تیرا ہنگے 5 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں اب ہم بڑھانے لگے ہیں اور اس کے لئے ساری بوٹیوں کو پہلے ہم سیکھوں میں پہ رولیں گے تو بوٹی کو بلکل چپٹا چپٹا کر کے پھر ہونا ہے اور ایسا نہیں کرنا کہ لٹکی لٹکی سی دیکھیں تو پھر وہ بڑھنا تو پھر وہ گر جائیں گی اس طرح سے دبا کر دیکھنا ہے کون سی سائٹ زیادہ لمبائی میں ہیں اس سائٹ سے آپ نے بوٹی کو لگانا ہے سیکھوں میں موسیقی موسیقی اب ادھر ہم کوئلوں پہ سیکھ لیں گے اور ایک بار جب ہم ایسے رکھیں گے تھوڑی دیر بعد ہم اس کو پلٹیں گے اور ان کے اوپر کریں گے تھوڑی وائلنگ وائلنگ کے بعد جب آپ کو کلر دکھ جائے گا سکری وی سی ہوں گے اور پکی پکی محسوس ہو جائیں گی تو پھر آپ ان کو گوئلوں سے اتار لیجئے گا تو جب تک ادھر ہماری کوئلوں پہ تکہ بوٹی ریڈی ہو رہی ہے ہم اندھر پوریاں بنا لیتے ہیں اچھا پتلی نہیں ہوتی جتنی کہ یہ ہم خوشکی کے ساتھ جو بیلتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے تو میں اوائل والی پوری کو زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتی اور میں یہ خوشکی کے ساتھ جو پوری بنتی ہے اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ نے بہت تیز اوائل لینا ہے اوائل میں نے پہلے ہی گرم ہونے رکھ دیا تھا اور پھر اس کو کافی تیز گرم رکھنا ہے اور بس پوری ڈالیں اور سائٹ فلپ کریں اور اس کے بعد اس کو نکال لیں رکھنا نہیں ہے کہ تیل میں چھوڑنا نہیں ہے بلکل بھی پوری کو تو یہ آپ کی پوری بلکل ریڈی اور اچھی بنے گی ہماری پوریاں بھی ریڈی ہیں تکہ بوٹی بھی ریڈی ہے ہم نے پیاس بھی کٹ لی تھی اور دونوں چٹویاں بھی بنا لی تھی تو یہ ہمارا پورا بار بیو کا سیٹ اپ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم مزے سے کھائیں گے بھییں گے آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ